رات کے بارہ بجے دیوانوں کا یہ حجوم بتا رہا ہے کہ کسی انقلاب کی تیاری ہو رہی ہے میں نے دیوانے تو بہت دیکھے مستانے تو بہت دیکھے میں نے بے شمار بے ہوش دیوانوں کو دیکھا لیکن اس پنڈال کے لئے ایسے دیوانے بیٹھے ہیں جو بے ہوشی میں نہیں ہوش میں بیٹھا اگر سچ ہے تو خاموش مت رہے میں نے مریدوں کو بھی بہت دیکھا اپنے اپنے پیر کو ماننے والے دنیا میں بہت ہے لیکن لیکلینی دیوانوں دیوانوں کا جو رنگ ہے لیکل الگ ہے ارے آج تو دنیا اتنی مطلبی ہے دنیا اتنی مطلبی ہے کہ اگر باپ خرچہ دینا بند کرے تو باپ تو بھول جائے بیٹا خرچہ دینا بند کرے تو باپ بیٹے کو بھول جائے لیکن میں پوچھتا ہوں یہ دیوانگی کا اصل راز کیا ہے اس دیوانگی کی اصل وجہ کیا ہے اس دیوانگی کا اصل سبب کیا ہے تو بس ایک ہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے ساری خدائی اس کے قلبوں میں ہوتی ہے اور الحمدللہ اس جیس سے کوئی ایسی مبالغہ آرائی والی بات نہیں ہوگی جو مبالغہ کرتے کرتے جھوٹ ہو جائے جو بھی بات کی جائے گی وہ سکت کلیمیوں تم اپنی قسمت پہ ناز کرو میں کسی پیر کی مخالفت نہیں کرتا اور ہر مورید کو یہ حق ہے کہ اپنے پیر کو مانے اور ماننا چاہیے اور اگر کلیمی مانتا ہے تو ٹینشن کیا اور کلیمی مانتا بھی اس لیے ہے کہ فاضل بریلوی نے یہی تو فرمایا ہے کہ پیر تلاشو اور جب تلاش کر کے اپنے آپ کو پیر کے ہاتھ پر بیج دو تو اس زمانے کا سب سے بڑا پیر اپنے پیر کو سمجھو اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا بھی پیر ہے جو صرف پیر ہے لیکن یہ ہمارا پیر ایسا ہے جو نائبِ رسول بھی ہے جو عالمِ دین بھی اور جو عالمِ رسول بھی اس لیے بولنے والے بولتے رہیں گے ایک صاحب کمرے میں آکے مجھ سے کہنے لگے بہت ساری باتیں میں نے کہا یہ بتاؤ اگر سورج کی کوئی برائی کرتا ہے تو سورج پر کیا اثر پڑے اگر چاند میں کوئی نقص ہی کا ہوتا ہے تو چاند کا کیا بنے گا اگر سورج کی برائی کرتے ہو تو سورج سے فائدہ ہو فانا چھوڑ دو اگر چاند سے تینشن ہے تو چاند کی چاند نہیں چھوڑ دو لیکن چھوڑ نہیں سکتے مسعودِ ملک کی ذات یہ مدرسے کی خوبصورت امارت اور یہ آج جو ریزل جو مدرسے نے آپ کو دیا ہے یہ کیا ہے یہ سرکار مسعودِ ملک کی محنتوں کا سمرہ سمجھ رہے ہیں تینشن میں تو نہیں ہو اب آج تو نہیں لیکن کبھی ایسا موقع ملا تو بتاؤں گا کہ پیر کہتے کسے ہیں مرید کہا کسے جاتا ہے لیکن آج جو تقریر ہونی ہے بہت اہم تقریر ہونی ہے آپ بے وقت کی شہنائی اچھی نہیں ہوتی ہم وقت پہ شہنائی بجاتے ہیں تیار ہیں آپ تقریر سنیں گے ذرا محبت سے بولے یا رسول اللہ 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 مفتی اکرام الحق صاحب اور ان کے علاوہ اور بھی زبیل احترام بیٹھے ہیں علماء زبیل احترام بیٹھے ہیں یہ دعاوں سے نواز رہیں ان کے روخِ صفا کی صفا صفا پوچھئے جنت کی صلصبیر کی کوثر کی پوچھئے جنت کی صلصبیر کی کوثر کی پوچھئے ان کی گلی کی آبو ہوا کچھ نہ پوچھئے پوچھئے ہے اس آقا کی سائر کا پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھیں پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھیں اور اپنے کو دے دیا ہمیں خاجہ کی شکل میں اب تو بول دے یار اپنے کو دے دیا ہمیں خاجہ کی شکل میں میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھیں میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھیں ان کے رکھ سفا سفا کچھ نہ پوچھیں اور ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی پھر کیا ملا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے پھر کیا ملا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے آئین اے خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے حضرات انسان دنیا میں دو چیزوں سے محبت کرتا ہے انسان دنیا میں دو چیزوں سے سب سے زیادہ پھیار کرتا ہے ایک مال ہے اور ایک اولاد ہے مال سے محبت کا حال یہ ہے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک کوشش کرتا ہے شام سے لے کے صبح تک محنت کرتا ہے تاکہ مال جمع ہو جائے نہ اسے بارش کا خیال ہے نہ اسے سرسی کا خیال ہے نہ اسے کرمی کا خیال ہے نہ اسے دھوست کی تفش کا خیال ہے نہ اسے بھوک اور پیاس کی شادت کا خیال ہے نہ اسے اپنے آرام کا خیال ہے بس یہ ہے رہنے کے لیے مکان نہیں ایک مکان بن جائے چلنے کے لیے ایک گاری نہیں ایک گاری بن جائے انسان مکمل طور پر کوشش کرتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے محنتوں کے بعد ایک انسان بناتا ہے دوسرے بات ایک بلی بنانے کے بعد اس کے دل میں یہ تمر نہ ہوتی ہے ایک گھر تو بن گیا اگر دوسرا گھر بن جائے تو اسے بھاڑے پہ لگا دوں گا تو پیسہ آئے گا دوسرا بن گیا تیسرے کی تمنہ ہے تیسرا بن گیا چوتھے کی تمنہ ہے چوتھا چوتھا پانچ میں کی آرزو ہے پانچ مکان ہو گئے اب گاریوں کا نمبر آتا ہے ایک گاری خرید لوں تاکہ اس سے سفر کیا جائے ایک گاری خرید لیا لیکن دل میں خواہی چوتی ہے اگر دوسری گاری خرید لیا جائے بارے پر چلائی جائے گی تو پیسے آئیں گے دو تین چار پانچ گاریوں ایک نمازی ہے زہر میں مسجد میں نماز پڑھتا ہے ایشہ میں مسجد میں نماز پڑھتا ہے لیکن سخت سسمبر اور جنوری کے موسم میں فجر کی نماز بکھر میں پڑھتا ہے ایمان صاحب پوز دے ایمیہ زہر مسجد میں اثر مسجد میں مغرین مسجد میں ایشہ مسجد میں فجر میں کہا رہتے ہو حضرت فجر میں گھر میں رہتا ہو گھر میں رہتے ہو مغرین کیوں نہیں آتے حضرت تھندی بہت زیادہ ہے جاری جاسر ہے وہ ہاسا بہت زیادہ ہے گھتے بھوکتے بھوکتے ہیں اس لیے گھر میں ہی پڑھ لیتا ہو اے دریابور کے کلیمی مسلمانوں کلیمی شیدائیوں مجھے بتاؤ اگر کوئی اعلان کر دے کہ رات کے دو بجے دسمبر اور جنوری کی تھنڈی میں اگر مالتہ اسٹیشن جاؤ گے تو ایک لاکھ کا انام ملنے والا ہے پچاس ہزار کا انام ملنے والا ہے تو کون ایسا شخص ہے جو دو بجے اوپر مالتہ نہ جائے جو دو بجے اوپر اوپر جگہ پہ نہ جائے جہاں انام ملنے والا ہے اس لیے وہ جانتا ہے ایک لاکھ کمانے کے لیے مہینے سے دو مہینہ چاہیے پچاس ہزار کمانے کے لیے کئی ہفتے درکار ہے یہ تو جانا ہی ہے اور پچاس ہزار میں جائے گا جائیں گے ایک لاکھ میں جائے گا اس لیے کیا دولت ہے تو انسان دولت سے اس قدر محبت کرتا ہے یہ قربانیاں دولت کے لیے دے لیتا ہے اور ہی بات اولاد کی اولاد ایسی بھی ہو وہ ماں باپ کے لیے آنکھوں کا تارہ اولاد اولاد اگر کالی بھی ہے اگر بیٹا کالا ہے وہ باپ کے لیے چاند کا چپڑا ہے انسان تابع کرتا ہے یہ زمین ہماری ہے یہ مقام ہمارا ہے یہ دولت ہماری ہے یہ کاریاں ہماری ہیں یہ بھائیں کی بیڈنس ہمارا ہے یہ ہیرے چوائے ہمارے ہیں یہ کوٹھیاں ہماری ہیں یہ پیٹا ہمارا ہے یہ پیٹی ہماری ہیں یہ اولاد ہماری ہیں لیکن آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا جس اپنا مال ہم نے کہا ہے جس دولت کو اپنی دولت کا ہے جس سروت کا ہے جب پیٹے کو اپنا بیٹا کا ہے جس دولت اور اولاد کی حقیقت جا ہے تو قرآن کہتا ہے لوگوں سن لو یہ دولت بھی تمہارے لیے انتحان ہے اور یہ اولاد بھی تمہارے لیے انتحان اللہ دولت دے کر بھی تمہارا انتحان لے رہا ہے اور اللہ اولاد دے کر بھی امتقار دے رہا ہے اس لئے اللہ مال دینا کبھی تکبر مت کرنا اللہ دولت دے کبھی غروب مت کرنا اللہ اولاد دے کبھی تکبر مت کرنا یہ مال و دولت تمہارے پاس وقت مقررہ کے لئے یہ رب جب چاہے گا یہ مال بھی تم سے چھنے گا یہ تمہاری اولادیں بھی تم کو تم سے لے لی جائے گی اس لئے فقر مت کرنا ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کا شکت ادا کرتا رہنکتا 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 رہ بیٹی کے شادی پر خرد کیا جائے وہ مار تو کسی کے کسی یقین کے سر پر دست شست رکھت پر خرد کیا جائے اے سامان انسان کے لیے نجات قدر کیا اے اب تو بولو ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ اور وہ اولاد جس کو آپ نے آجی میدین بنایا جس کو آپ نے حافظ قرآن بنایا جس کو آپ نے قریہ قرآن بنایا یہ آپ کی اولادیں آپ کے لیے نجات قدریا لیکن آج مدرسوں میں کس کا بیٹا پڑتا ہے رکشہ چلانے والے تانگا چلانے والے مزدوری کرنے والے ہیٹا اٹھانے والے مستری مستری کی بیٹا پڑتا ہے اس لیے کہ أمیروں کو مطلب چاہے پرورپتی کو مطلب چاہے لدپتی کو مطلب چاہے أمیر تو کہتا ہے ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا أمیر تو کہتا ہے ہمارا بیٹا ڈوکٹر بنے گا أمیر تو سوستا ہے ہمارا بیٹا יהسے بڑھا بیٹا پاائلٹ بنے گا ا hic зад日本 اِسا نہیں ہے کہ دوکٹر بنانا غلط ہے یا انجنئر بنانا غلط ہے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناو اس لیے کہ ہمارے سماج کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے یہ مال سے تو غریب ہو سکتے ہیں دل سے غریب ہیں ظاہری طور پر تو دولت ان کے پاس نہیں لیکن جو دولت ان کے پاس ہے وہ کسی کے پاس ہی کے پاس ہے اس لیے کبھی کسی عالم کو حقیر نہ سمجھنا اور سن لو یہ بچے ہیں ان کو میں بادشاہ کہتا ہوں یہ طلبہ جو ہے نا ملت سے پڑھنے والے آپ کی زکاة کی رقم پر آپ کے فطرے کی رقم پر آپ کے صدقات سکھا کر آپ کے عدیات کو پڑھا کر یہ جو حافظ قرآن بنتے ہیں یہ جو عالم میں دین بنتے ہیں یہ قرآن بنتے ہیں انہیں میں اپنی زبان میں ساجہ کہتا ہوں میں اپنی جوان میں مہنزہ کہتا ہوں میں اپنی زبان میں پادشاہ کہتا ہوں میں انہیں سینسہ کہتا ہوں ہم زکاة نکال کر مدر سے گنا دے تو مدرسہ نہ چل سکے یہ ہماری زکاة اور فطرے کی رغم پر یہ مارے بچے یہ مہراجہ کیسے ہو گئے یہ شہنشاہ کیسے ہو گئے یہ پادشاہ کیسے ہو گئے حضور سکار مسعود مسعود پیٹھیں ذراعین کی بارگاہ پر یہ مولانا نے جس کو آپ نے بولایا یہ مدرسہ کے بچے کو پادشاہ کہتا ہے یہ راجہ کہتا ہے یہ ماہ راجہ کہتا ہے مسعود مسعود پیٹھیں پرمائیں گے بیٹا یہ وہ نہیں کہہ رہے یہ مصطفیٰ کا فرمان زور سے بولو زور سے یار آر محبت سے بولو یا رسول اللہ دیکھ لو ثابت کر رہا ہوں آپ اپنی بستی کے دس دیس امیروں کو رکٹھا کر جس میں ٹڑو پتی ہو لک پتی ہو عرب پتی ہو بڑی بلیوں میں رہنے والے ٹیم کی کھاڑیوں میں رہنے والے بڑے بڑے پیسے والے سماج میں جنہ کی پوچھ ہے اکٹھا کرو اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کو اپنے محلے کے قبرستان کے پاس سے گزار دو اور گزارنے کے بعد ہندوستان کے بڑے بڑے تعلق سبا لکھو مفتی صاحب قبلہ السلام علیکم میں نے اپنے محلے کے دس امیروں کو اپنے قبرستان کے پاس سے گزار دیا ہے اب یہ بتائیں کہ امیروں کے گزارنے سے قبر والوں کا کوئی فائدہ ہوا بولو جواب کیا آئے گا یہ جواب سے سارے دارستہ یہ جواب دیں گے کوئی فائدہ نہ ہوا لیکن آپ کے ایک سوالہ اور کرو حضرت ہمارے مشن میں مشن کے مدرسے میں پڑھتے والا ایک ہاتھ سال کا بچہ ایک دس سال کا بچہ ہمارے مدرسے کے ہمارے بستی کے قبرستان کے پاس سے گزار گیا ہے سرکار یہ بتائیں کہ کوئی فائدہ ہوا ان کو کوئی فائدہ ہوا قبر والوں کو ہر سال مکتہ جواب دے گا ہاں ہاں کہاں کیا فائدہ ہوا کہ فائدہ یہ ہوا چھوٹے 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 مردوں کے مردوں سے آدم سے آدم سے آدم سے آدم اور یہ میں نہیں کہتا یہ مصطفیہ فرمان ہے عالم یا طالب علم کسی محلے کے قبرستان کے پاس سے گزر جائے اللہ تعالیٰ چالیس دن کے لیے قبروالوں سے عدام سالیتا ہے اب بتاؤ اب بتاؤ اب بتاؤ یہ بچے جن کے قدموں کا حال یہ ہے کہ جو گزر جائے آٹھ سال دس سال کا بچہ اللہ تعالیٰ قبروالوں سے عدام سالیس دن کے لیے اگر یہ دعا کر دیں تب بتاؤ تمہارا بگڑا مقرد مقیسہ ہی نہیں سمجھے گا اس لیے میں پورے ہندوستان میں اپنی قوم کو اس پیغام دیتا ہو قوم کے لوگوں اگر پریشان حال ہو اگر مصیبت زدہ ہو اگر پیروزگار ہو محبت میں خونتر میں آجاتے ہو چنہائی در محبت کر رہا تھا اگر بے روزگار ہو پریشان حال ہو مصیبت زدہ ہو اور دیمار ہو روزگار سے نہیں لگے ہو مصیبت انہیں چاروں طرف سے گھیش لیا ہے تو ایک مشہہ دیتا ہو گھر میں جاؤ امام صاحب سے دعا بعد میں کرانا مفتی صاحب سے دعا بعد میں کرانا علامہ صاحب سے دعا بعد میں کرانا حقیق صاحب سے دعا بعد میں کرانا اگر ماں زندہ ہے گھر میں تو اپنی ماں کے پاس سلا جا اور ماں کے پاس جا کر ماں کے قدموں کو چھوم اگر کا امی جان بیمار ہو دعا کر دیجئے اللہ شفاہ دے دے بیروزگار ہو دعا کر دیجئے اللہ شفاہ دے دے پریشانیوں سے گھرا ہوا ہو دعا کر دی دیے اللہ پریشانیوں سے نجات دے دے قسم خدا کی اگر پوڑی مانے تو پہتہ اٹھا کر اپنی دوتلی زمان سے تمہارے لئے دعا کر دیا اللہ تعالی ماں کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا ماں کی دعا کی پہلا سے اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور سر اور اگر ماں باپ میں سے کوئی دنیا دونوں دنیا سے چلے گئے جنس صدار گئے تو ادھر بھج جاؤ مشن میں آؤ مشن میں آؤ مفتی قائل حفظ آپ کی بارگاہ میں آؤ چند پیسے نظرانے کے لے کے آؤ اور کہو حضرات یہ پیسے ہیں نظرانے کے نبی کے مہمانوں میں تقسیم کر دیجئے اور ہم پریشان ہیں ہم مسیبت زدہ ہیں ہم بے روزگار ہیں ہمارے لئے اللہ سے دعا کروا دیجئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروا دیجئے ان پچوں کی دعایں رد نہیں ہوتی یقینا اگر ان پچوں نے دل سے دعا کر دیا اللہ تعالی سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ سن رہے ہیں کہ ہم اپنی پٹری بدلنے یہ بولی ہے ہم کو بدلنا خوب آتا ہے زرزور سے بولیں اور محبت سے اور پیار سے بولیں یا رسول اللہ اور سنو کیوں میں کہہ رہا ہوں وجہ سمجھ میں آئی ایک عالم صاحب تقریر کر کے رات میں نکلے جلسہ گاہ سے کوئی سوچا کہ شر جاؤں رات کے دو بج رہے تھے رات کے دو بجے سوچا چھنڈی کا موسم ہے کہاں جاؤں بغل میں میشن مالا مدرسہ ہے وہی شہر جاتا ہوں اب یہ مدرسہ نہیں مدرسہ نکت ہے مدرسہ عالم صاحب نے سوچا دو تین گھنٹ سے کہیں گزار لو فضل کے بعد نکل جاؤں گا ایک مدرسہ میں پہنچ گئے دو بج رہے تھے ساتھ سوئے تھے تلبہ سوئے تھے ایک پڑے سے ہال میں چلے گئے دیکھا آٹھ سال دس سال کے سارے بچے ایک لائن سے سو رہے ہیں بتاؤ نبی کا مہمان سو رہا ہو ہو رہا ہو اتنا اچھا لگ رہا ہو رزور سے اور محبت سے چاروں طرف دیکھتے رہے دیکھتے دیکھتے اچانا ان کے کان میں قرآن کی تلاوت کی آواز قرآن پڑھنے کی آواز آئی عالم صاحب چھو گئے کہ کوئی جگہ تو نہیں پڑھ کونڈا کوئی جگہ تو نہیں پڑھ کونڈا پڑھنے والا نظر نہیں آتا لیکن تلاوت قرآن کی آواز بدستور آرہی بہت غور کرنے کے بعد دیکھا کہ آٹھ سال کا بچہ نید میں قرآن پڑھ درہ زور سے دولو یا نید میں قرآن پڑھ آئے اب بتا مدرسے کا بچہ سوئے تو قرآن پڑھے اٹھے تو قرآن پڑھے بیٹھے تو قرآن پڑھے چلے تو قرآن پڑھے ہر لمحہ قرآن پڑھے جس کے سینے میں بھی قرآن ہو اور جس کی زبان پر بھی قرآن ہو ہر بتاؤ اس بچے میں جوا کر دی تو بتا اللہ تیرے مقدم کو سوار دے گا کی نہیں اس لیے علماء سے محفت کرو علماء کی تازیم کرو علماء کی خدمت کرو ہمارا عالم کتنا بہت ثابت ہوتا ہے دیکھ رہا ہے حاج تنخواہوں کے تعلق سے پورے دنیاں میں احتجاج ہوتے ہیں عالم کبھی احتجاج ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرف میں جاؤں گا مسیدھی بات کرو اپنے بچے کو ڈاکٹر بناو انجنیر بناو پروکیشر بناو پائلٹ بناو دین سکھاؤ زیندار بناو اور ساتھ میں عاشق رسول بناو بناو بولو 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 عاشقے 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 رسول بناو عاشقے عاشقے رسول ہوگا تو تنشن کچھ نہیں نبی کا غلام تنشن لیتا ہے کبھی تنشن مت لو اس لیے ہمارا سچا پیر ہمارے سامارے ہیں ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لگ دو ہے کوئی اگر برماشی کر رہا ہو کہ خالی اللہ پیر صاحب کو مانتا ہے پیر صاحب کو مانتا ہے تو حضرت صرف پیر صاحب پوری نہ حضرت ایک علی میں دین بھی اولادِ علی بھی ہیں اولادِ غوصر آزم بھی ہیں سلسلہ ملتا ہے غریب نواز کا ہم تو ان کے ہندوستان میں رہتے ہیں ہم تو ان کے ملک میں رہتے ہیں ہماری حفاظت کی ذمہ داری بزرگوں کی ہے اور آج ہندوستان جو سلامت ہے یہ سلسلہ چشلیہ اور سلسلہ اسکادریہ کے بزرگوں کے قدموں کی قدموں کی قدموں کی قدموں کی قدموں کی مشرق بھی ہمارے محبوبِ الٰہی بھی ہمارے بابا فرد الدین جنجِ شکر بھی ہمارے محبوبِ الٰہی بھی ہمارے ہاں قطب الدین بختیار قاتل بھی ہمارے مخدومِ پیانے بھی ہمارے امام محمد رضا بھی ہمارے ہر اللہ کا ولی ہمارا ہمارا سب سے بڑی بات ہے کہ ہم قادری ہیں جو قادری ہیں وہ سب ہیں جو قادری نہیں وہ کچھ نہیں میں نے ایک میں نے ایک بات یاد آگئی تو سنو آپ میں کسی پیر کے خلاف کی بولتا ہوتا نہیں جو جیسا کرے وہ اتنے ایک مرتبہ محرم میں جب میں آیا اور حضور سے میری ملقات بند کمرے میں ہوئی بیٹھے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا الحمدللہ تو جب بات ایسے تقریروں پہ جلسوں کے بارے علمیہ ہے آج کہ آج لوگ جلسے میں نبی کا ذکر نہیں کرتے کوئسے پاک کا ذکر نہیں کرتے غریب نواز کا ذکر نہیں کرتے صرف اور صرف جو پیر اسٹیج کے ہوتا ہے انہی کی بیجا اور چھوچی گرامتے لگ بیان کرتے ہیں گرگر کے اور پیرساب بھی بڑے خود ہوتے ہیں شائر آتا ہے شائر پڑھتا ہے تو انہی کے تعلق سے پڑھتا ہے جو پڑھتا ہے حضرت نے فرمایا یہی تو افسوس ہے آج اسٹیجوں پر نبی کا ذکر ہو آج حضور کے ذکر ہو آج غوث پاس کا ذکر ہو غریب نواز کا ذکر ہو غریب یوں مبارک ہو ہر بھی اپنی تعریف چاہتا ہے مسعود ملن مصطفیٰ کی تعریف چاہتا ہے میرز یہ کر رہا تھا کلیمیو یہ سلسلے کلیمیہ اصل میں سلسلے چشتیاں ہے اب بتاؤ دنیا میں چشتی کہاں نہیں دنیا میں چشتی کہاں نہیں تو مبارک ہو ہر پیر اپنی کرامت کے بیان کرواتا ہے کتابوں میں لکھواتا ہے اشعار پڑھواتا ہے لیکن سلکار مسعود ملت کہتے ہیں بیٹا اسٹیش پر مصطفیٰ اس کا ذکر کی یاد درو اسٹیش پر کہاں سے آپ سکھا ذکر کارو اسٹیش پر حریب نواز کبھواتا ہے اور یہی تو سچے پیر کی نشانی ہے جو اپنے آپ کو چھپائے جو سچا پیر ہوتا ہے جو سچے میں ولی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور جتنا چھپاتا ہے اتنا اللہ اسے چھپ دیتا مسعود ملت اپنے آپ کو چھپاتے رہے پورے زمانے پر اللہ نہیں چھپ اسے لیے تو یہ دیوان دیوان یہ مستان کی ہے یہ محبت کے نغم ہے یہ جمعہ غفیر ہے نہیں تو ہم نے تو پیر صاحب کو ایسے سے پیر صاحب کو دیکھا سٹیج پہ آتے ہیں بیس لوگ رہتے ہیں باقی تیسے آ رہے تقریب سنوگے تقریب سنوگے 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 نا محبت سے بول دو یا رسول اللہ اور پیار سے بول دو یا رسول اللہ حتوں میں عرض یہ کر رہا تھا اپنے بچوں کو دیندار بناو اور دینداری کے ساتھ اپنے بچے کو عاشق رسول بناؤ اب میں جب کہوں گا تو آپ کہیں گے مولانا عاشق رسول بنانے کا طریقہ کیا ہے عاشق رسول کیسے بنایا جائے میں کہوں گا بہت آسان ہے عاشق رسول بنانا اپنے بچے کو درود پاک کا عادی بن اپنے بچے کو درود پاک کا عادی بناؤ اس لیے کہنا ہوں عاشق رسول بنانے کو کہ ڈاکٹر بنے گا وہ سکتا ہے گمراہ ہو جائے انجینیر بنے گا ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے پروفیسر بنے گا ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے مول بھی بنے گا ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے ہاں مفتی بنے گا ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے بھی ہوگا پروفیسر بھی ہوگا عاشق رسول بھی ہوگا عالم بھی ہوگا عاشق رسول بھی ہوگا مفتی بھی ہوگا عاشق رسول بھی ہوگا کبھی گمرات ہو سکتا ہے نہ اس کے ایمان و عقیدے جگل سعودہ کر سعودہ کر سعودہ اس لیے اس لیے عاشق بناو اور انجی آؤ درود پاک بناو اپنے بچوں کو درود سکھاؤ اپنے بچوں کو نبی پر سلام سلام کھاؤ درود پاک کی بات آئی ہے نا تو مجھے ایک بات بہت خوبصورت یاد آ رہی ہے ذرا محبت سے سلطہ بڑا مزہ آ جائے گا جائے گا ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف جس کتاب کا نام دلائل الخیرات شریف کی کتاب ہے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ سلسلہ چشتیہ میں آج بھی اس کتاب کو وزیثے کے طور پڑھ جائے سمجھ رہے ہیں وزیثے کے طور پڑھ جائی ہے اور بزرگوں نے فرمایا اگر تمہارا کوئی کام نہیں ہوتا تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تم پریشان ہو تم مصیبت کے مارے ہو تو ایک ہفتے میں اس کتاب کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد اس کتاب کے وسیلے سے تم رب کی بارگاہ میں دعا مانگو اللہ تعالی تمہاری تمام نیک دعائوں کو قبول فرمائے گا اگر زندگی باقی ہے تو کبھی پل گنا اس کتاب سمبات سے سنو ہے سمبات میں بنا ہوا ہے سب اس کتاب کو ختم کرنا ہے دعا کرنا سمجھ رہے ہیں آٹھ سو درودے پاک کتاب میں ہے شروع بھی دلوش شریف سے ہے اور ختم بھی دلوش شریف پر ہے اس کتاب کو لکنے والے مصر کے بہت بڑے عالم حضرت شیخ محمد بن سلمان الجزولی ہیں آؤ میں بتاتا ہوں حضرت شیخ محمد بن سلمان الجزولی سے اسی نے سوال کیا حضرت ہی کتاب لکٹالی جشروع بھی دلوش شریف سے ہے اور ختم بھی دلوش شریف پر ہے آخری اس کتاب کو لکنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا کوئی خاص طبب ہے کیا حضرت شیخ محمد بن سلمان الجزولی کہتے ہیں ہاں ہاں خاص وجہ ہے خاص طبب ہے بتاتی جئے کون سا کون سی وجہ ہے اور کون سا طبب ہے حضرت شیخ محمد بن سلمان الجزولی فرماتے ہیں ایک دن یسر میں میں سفر کر رہا تھا سفر کرتے کرتے زہر کی نماز کا وقت آیا یا عصر کی نماز کا وقت آیا جب نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھنے کا خیال آیا نماز پڑھنے کا خیال آیا تو وضو کا خیال آیا ہے میں نے سوچا کہ سوٹا کون شیخ مل جائے تو وضو کر لو اللہ اللہ وضو کے لئے پانی یہ تلاشتے پریشان ہو گیا کمی پانی نہ ملا ہو گوہ میں پانی تو ہے لیکن کوئن کا پانی بہت نیچا ہے اور اسی کوئن سے ستا ہوا ایک مسلمان کا گھر ہے اور اس گھرین مسلمان کے گھر پہ ایک ساگ ساگ بچی کھیل نہیں ہے میں نے سوچا کہ اگر رسی نہیں جائے اور دول نہیں جائے تو کوئن سے پانی نکال لوں اور پانی نکال کر وضو کر لوں وضو کر کے نماز پڑھ لوں لیکن نہ وہاں پہ رسی ہے نہ دول ہے پریشان ہو گیا کہ پانی نکالوں کیسے اسی فکر میں تھا اسی سوچ میں تھا کہ دیکھا کہ ستاکھال کی بلچی جو چھت پہ کھیل نہیں تھی اس نے مجھے متفکر پایا تو متفکر دیکھ کے اس بچی نے اس سے پوچھا چچا کون ہیں آپ کس لیے کھڑے ہیں آپ کیا وجہ ہے کیا سوچ رہے ہیں حضرت شیخ محمد مسلمان کو چہرے سے تو نہیں پہچانتی تھی لیکن نام سے وہ ضرور جانتی تھی حضرت شیخ محمد مسلمان نے کہا میری بیٹی وہ دو کے لیے پانی چاہیے اور پانی کوئے میں تو ہے لیکن کوئے کا پانی بہت نیچا ہے اور پانی نکالنے کے لیے رسی اور دول چاہیے یہاں پہ رسی ہے نہ دول ہے پانی نکلنے کیسے حضرت شیخ سے وہ بچی ساتھ تالکی کہتی ہے اے میرے چچا یہ تو بتائیں آپ ہیں کون حضرت شیخ محمد مسلمان کہتے ہیں جاننا چاہتی ہو میں کون ہو حضرت شیخ سے وہ کہتی ہے ہاں ہاں حضرت شیخ نے کہا میرا نام محمد شیخ محمد بن مسلمان جزولی ہے اتنا کہا حضرت شیخ کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے وہ پر چاہت گئی چاہت گئی یہ وہی محمد بن مسلمان سے جزولی جن کے علم و فضل کا چلچا مصر کی شہراہوں پر ہے جن کی بلایت داستہ مصر کے گھروں میں پڑی جاتی ہے جن کی کرامتوں کے چرچے چرچر مصر زبان پر ہے ہاں ہمیں وہی محمد محمد بن مسلمان جزولی ہو اتنا جب کہا تو وہ سات سات کی بچی کہتی ہے جا 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 اتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اتنے بڑے صاحبے تہوا ہیں اتنے بڑے صاحبے کرامت ہیں اتنے بڑے صاحبے انہوں فضل ہیں اس کے بعد بھی آپ کو کوئی سے پانی نکالنا نہیں آتا حضرت شیخ محمد بن مسلمان کہتے ہیں لگتا ہے بچی نے سنجھا نہیں حضرت شیخ نے کہا لیٹی پانی تو نکلتا لیکن جب رسی اور دول ہوتے تب تو یہاں پہ نہ رسی ہے نہ دول ہے آقی پانی نکلے کہتے حضرت شیخ سے وہ سات سال کی بچی کہتی ہے اے آپ پور میں آنے والے اس کے سہزاد ہو وہ سات سال کی بچی میری ماں بہنوں تم بھی سن لینا وہ سات سال کی بچی ایک حلی میں تین سے کہہ رہی ہے ایک ولی سے کہہ رہی ہے ایک مفضل کے تار سے کہہ رہی ہے اے چچا آپ کو بینے رسی دول کے پانی نکالنا نہیں آتا میں بتاتی ہوں بغیر رسی دول کے پانی نکلتا کلتا 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 حضرت شیخ محمد بن سلمان کہتے ہیں وہ بچی نیچے کو نہیں آئی بلکہ چھل کے اوپر سے اپنا چہرہ اس نے کوئن کی طرف دالا اور دالنے کے بعد اس نے کوئن میں ایک مار تھوگی تھوگ دیا اپنا لعاب ڈال دیا حضرت شیخ کہتے ہیں جیسے پانی اچھل کر اچھل کر اچھل کر اچھل کر اچھل کر اچھل کر اب تو بول دو یار زور سے اور بولو یار رسول اللہ آگیا حضرت شیخ رہ گئے وہ ساتھ سال کی بچی کہتی ہے چا چا پانی کوئن سے ایسا نہیں کرتا حضرت شاید کہتے ہیں کہ میں بزو کا بحول گیا ایک طرف اس کی قرامت دیکھ رہا ہوں دوسری طرف اس کی عمرت دیکھ رہا ہوں ہمارے گھروں میں بھی سات سال کی بچیاں ہیں ہمارے گھروں میں بھی آٹھ سال کی بچیاں ہیں اور ایک سات سال کی بچی جس کے لواب کی برکت کا حال یہ ہوا یہ کوئے کا پانی فوارا بن کے اوپر سے جاری ہو گیا حضرت سید بن سلمان کہتے ہیں بیٹے ہیں بزو تو میں بناوں گا ضرور لیکن یہ بتا کہ تجھے کتنا اونچا مقام کیسے مل گیا ذرا دہک کے ارے تھے لگا نہیں کہا سبحان اللہ تو کہنا ہے نا پیرو مرشد کو بھش کرنا ہے تو اللہ کی پاکی بیان کرو اللہ کی قبریائی بیان کرو حضور کی نورت و نسانت کا اقرار و اعلان کرو بھولو یا رسول اللہ بچی سے کہا حضرت نے بیٹی بتا اونچا مقام تجھے کیسے مل گیا اس عمر میں وہ بچی کہتی ہے چچا اس نے بہر عالم ہے یہ بھی نہیں جانتے کہ بیٹی بتا دے تو وہ کہتی ہے چچا میری چھوٹی عمر مت دیکھئے میرا بڑا وظیفات ہے میری چھوٹی عمر مت دیکھئے میرا بڑا وظیفات ہے کہا بیٹی کیا وظیفہ پڑتی ہے کہا میرے چچا یہ میں جب بڑی ہوئی نہ جب میں نے دور چھوڑا میں نے ہوش سمالا میری ماں نے مجھے دروت پڑھنا سکھایا نبی پر سلام پڑھنا سکھایا میں جب ہوش سمالی میں نے دروت بھی یاد کر لیا سلام بھی یاد کر لیا اب میرا وظیفہ نبی پر دروت پڑھنا ہے میرا وظیفہ نبی پر سلام پڑھنا ہے میری زندگی کا حصہ سات سال گزرا ہے اکثر مصطفیٰ پر دروت پڑھنے میں اکثر مصطفیٰ پر سلام پڑھنے میں میں صبح و صورت و نبی پر دروت پڑھنے ہو دو پہتو مصطفیٰ پر دروت شام کو مصطفیٰ پر دروت رات کو مصطفیٰ پر دروت سوتے و مصطفیٰ پر دروت زندگی ہر لمحات مصطفیٰ پر درود پڑھنے میں گزرتا ہے جس درود کی برکت ہے اللہ نے مجھے اتنا اونچا مطافرمات چچا جائیں وضو کر لیں حضرت شیخ محمد بن شلیمان چلے وضو کر لیں آدھے راستے میں پہنچے کی بچی نے پھر آواز دیا چچا سنی ایک سوال کا جوال دیجی آگے قریب میں کہا بیٹی بول اب ذرا سوال سمجھئے جواب سمجھئے اور مچل جائیں ایک شخص بھی خاموش نہیں رہے گا وہ شخص وہ بچی کہتی ہے چاہیے بتائیں کیا آپ ان کو جانتے ہیں جن پر درود پڑھنے سے اللہ اتنا اونچا مقام دیتا ہے ذرا زور سے چچا آپ ان کو جانتے ہیں جن پر درود پڑھنے سے اللہ اتنا اونچا مقام دیتا ہے اب بتاؤ ہم جیسا مول بھی ہوتا مولانا خلیل صاحب جیسا علیم ہوتا مفتی اکلام الحق صاحب جیسا علیم دین ہوتا اس چیز کے علماء کی طرح عالم ہوتے تو کہتے یہ سال کی بچی مستر پوچھ رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانے ہی ہے تو کون جانے گا لیکن باہرے حضرت شیخ محمد محمد علی الجزولی جب آپ کی بچی نے سوال کیا چچا کیا آپ اسے جانتے ہیں جن پر درود پڑھنے سے اللہ اتنا اونچا مقام دیتا ہے حضرت شیخ نے کہا بیٹی میں جانتا تو ضرور ہو لیکن لگتا ہے کہ تو مجھ سے زیادہ انہیں پہنچانے 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 پ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں تو جنگل کے تریندے بھی اپنی بھاریاں چھوڑ کر ان کے دامن رحمت سے لپڑ جایا کرتے ہیں دامن کرم سے لپڑ جایا کرتے ہیں وہ رحمت والے مصطفیٰ ہیں درود پڑھنے سے اونچہ مقام ہے حضرت شاید محمد بن سلمان نے وہیں پر کھڑے کھڑے یہ سوچ لیا ایسی کتاب لکھوں گا جو شروع بھی شروع شریف سے ہو کتاب کو لکھا تو لکھا تو نام رکھا دلائل الخیر شریف جس کو اکابرین نے پڑھا بزرگین نے پڑھا سلسلہ چشتیا کے بلگوں نے پڑھا اور بزرگوں نے پڑھ کر آر تک جس کو اپنے وظیفے پر سامل کر رکھا اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اگر قبر امروشنی چاہتے ہو اگر بے روزگاری ہے اگر پریشانی حالی ہے کبھی اللہ توفیق دے اس کتاب کو خریدو اور خرید کر ایک ہفتہ پڑھو پھر دیکھو دلوں کو کتنا سکون ملتا اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کو آچھیں بناو اپنے بچے کو آلی بے دین بناو اپنے بچے کو ہاں پران بناو مد رہے اور دیوانگی کا ہاتھ یہ ہے صرف دیوانہ مت بناو دیوانہ بننا چاہیے مد رہے نا دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے اور پیر سے محبت کی دیوانگی کا حال بڑا عجب ہوتا ہے مجھے ایک کہانی غریب نواز کی یاد آ رہی ہے کہہ دو تو سنا دو سنا دیں ایک کہانی غریب نواز کی سنو گے جب سرکار غریب نواز نے اپنا خیمہ لگا لیا جب خیمہ لگا لیا تو ایک ہندو لڑکا باہر میں پڑھتا تھا اس کا باپ نہیں تھا صرف اس کی مات اس کی دکھر میں وہ پڑھ کے آیا کہیں سے اور روزانہ خان کا ہے غریب نواز کے سامنے سے گزرستا اسر و مغرب کے درمیان اسر و مغرب کے درمیان گزرستا تو دیکھتا کہ غریب نواز بہت زور زور سے رو رہے ہیں بہت زور زور سے رو رہے ہیں ایک دن وہ دیکھتا رہا دوسرے دن دیکھا تیسرے دن دیکھا تو جا کے ماں سے کہا امی جان یہ مسلمانوں کے بابا کو ہوکا گیا ہے جب میں گزرتا ہوں خان کاخ کے سامنے سے خیمے کے سامنے سے تو دیختا ہوں رہا یہ روتا کیوں ہے تو مانے کا آجا کے پڑھ پوچھ لے پاوی باوی 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 چوتھے دن جب گیا تھا قریب نواز رو رہے ہیں اسر و مغرب کے درمیان گا وہ نوجوان لڑکا خیمے میں سہ جا کے کہتا ہے بابا روتے کیوں تو غریب نواز کہتے ہیں مجھے اپنے پیر کی یاد آ رہی اب تو بول دے میرے لاز غریب نواز کہتے ہیں مجھے پیر کی یاد آ رہی وہ نوجوان کہتا ہے کیا کوئی پیر کی یاد میں روتا ہے جا تو غریب نواز کہتے ہیں تجھے رونا ہے بول تجھے رونا ہے تجھے رونا چاہتا ہوں میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی پیر کی یاد میں بھی ہوتا ہے کیا کہا رونے کے لیے تو دو شرط ہیں ایک شرط یہ ہے کہ مسلمان بننا پڑے گا دوسری شرط یہ ہے کہ میرا مرید بننا پڑے گا ذرا دور سے کہتے ہیں کہ امی سے کچھ کیاتا ہوں چلا گیا گھر امی جانب بات ایسی ہے ایسی ہے اگر اجازت دے تو کڑا تو کڑا ماں نے کہا تو تو زدی ہے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے جا مسلمان بھی ہو جا مرید بھی ہو گیا چلا مسلمان بھی ہو گیا غریب نواز کا مرید بھی ہو گیا جب مرید ہو گیا تو قدموں میں اپنا سر رکھ دیا حضور آپ کو چھوڑ جے کہیں نہیں چاہوں ایک مہینہ گزر گیا دو مہینہ گزر گیا تین مہینہ گزر گیا چار مہینہ گزر گیا پانچ مہینہ گزر گیا چھے مہینہ گزر گیا اچھے مہینے میں جلبت میں غریب نواز کے ساتھ خلوات میں غریب نواز کے ساتھ کھانا پینا غریب نواز کے ساتھ عبادت اور ریاضت اور غریب نواز کے ساتھ ہر کام غریب نواز کی بارگاہ میں ہر طریقے سے جب اچھے مہینہ گزر گیا تو پیر نے نوجوان سے بہا سے دین دنی تیری چھٹی پیر نے کیا کہا بولو گریب نواز نے کہا اچھے مہینہ بہت تم نے خدمت کیا ہے تین دن جا گھر رہا کیا اس نے سوچا کہ تین دن کی تو بات ہے چلا جاتا ہوں پھر تین دن کے بعد چلا ہوں یہ چلا گیا گھر اب گیا تھا بڑی خوشی سے کہ معاملہ تین دن کا ہے پھر تو آ جاؤں گا پہنچ گیا سام کو گھام اور جوجو رات آ رہی ہے پھر کر رہی ہے پھر چھٹی پھر چلا گیا ماں روٹی کے ہائی کے ہائی کے ہائی سے کہا کہ روٹی نہیں کھاؤں دو کہا کیوں کہا پیر کی یاد آ رہی ہے جو جو رات بیوجل رہی ہے جو جو رات بیوجول رہی ہے نیت کو سو دور ماں نے کھاں بے روح تک کیوں ہے کہاں پیر کی یاد آ رہی ہے سوتا کیوں نہیں کہاں پیر کی یاد آ رہی ہے کہاں پیر کی یاد آ رہی ہے کہاں پیر کی یاد آ رہی ہے اسی طریقے سے رات گزر گئی صبح صبح ماں سے اس بچے نے کہا امی جھان چلے جائیے قریب نواز پارگاہ میں ایک رات گزرنا مشکل ہے دین دل کسے گزرے گا پیر کے بغیر کہیے کہ مجھے بولا لے کہیے مجھے بولا لے کہیے مجھے بولا لے پہنچ گئی خان کا غریب نواز کیا جب غریب نواز کیا پہنچی تو اس کی ماں کو دیکھ گئی بتاؤ بیگی کیا بات ہے کہاں میرا بیٹا کل دو گیا ہے رات بھر سویا نہیں کھانا نہیں کھایا ہے پانی نہیں پی رہا ہے کہتا ہے پھر کی یاد آ پھر کی جدائی میں رو رہا پھر کی یاد میں رو رہا ہے بھولا لیجئے خریب نواز فرما سے ابھی تو ایک ہی دن گزرا ہے تو اور گزرے دوسری راست بیچہنی پڑھیں صبح ہوئی ماں سے کہوں ہم بھی جان جائے گی پھر کے پاس کے پاس نہیں تو مر جاؤں گا میں جدائی برداشت نہیں ہے اللہ کا رہنا قبول نہیں ہے مات دوڑتی ہوئی گئی غریب نواز کے پاس آقا اب تو بلہ لیجئے مر جائے گا رو رو کی اس کا برا حال ہے غریب نواز کو رحمہ گیا غریب نواز پھناتے ہیں بلہ لے میرے مرید کو بلہ لے بلے خادل کو بلا میرے غلام کو اس بچے کو لے اس لے مان گئی سامنے غریب نواز کھڑے ہیں وہ جب اندر قدم رکھتا ہے غریب نواز ادھر سے آگے پڑھے یہ ادھر سے بڑھا بیس دا سے پچانے کے رات دونوں پیرو مرید آپ پس میں گلے ملکے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ زمانہ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے حضرت قریب نواز کھاتے ہیں میرے مرید یہ بتا کھانا کھو نہیں کھا رہا تھا آقا آپ کی یادہ رہی تھی پانی کھو نہیں پی رہا تھا آقا آپ کی یادہ رہی تھی نو سو نہیں رہا تھا آپ کی جدائی نے سونے نہیں دیا غریب نواز پرمادتے ہیں میرے مرید یا تو یہ سوچ رہا ہے کہ تُو نہیں کھایا میں کھایا یا تو نہیں کھایا میں کھایا سن جب سے تُو گیا ہے تُو ہاں نہیں کھایا ہے میں نے یہاں روٹی یا تو سوچ رہا ہے کہ تُو نہیں سویا میں سو گیا ہوں کجھے وہاں گھر پر نید نہیں آئے یہ مجھے خان کا حمین اید نہیں آئے یہ رشتہ دیکھو پیرو مرید کا اس لئے مسلمانوں اچھا جب پیر مل جائے آپ جب دل جاؤ تو دل سے محبت کرو دل سے پیان کرو اب تمہیں سلوٹ ہے میں نے اتنا تو دیکھا ہے اور میں پیچھے میں بھی اس بات ذکر کرتا کہ سرکار مسلمانوں کے لئے وہی آخری فیصلہ اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے دنیا میں حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں ان کا حج کا حج ان کے ساتھ ہو تو قلیمیوں تو کچھ نصیب ہو کہ تم سرکار دولانیاں سے محبت کرتے ہو سرکار مسولے ملت سے محبت کرتے ہو سرکار مسولے ملت سے محبت کرتے ہو تمہارے ہاتھوں میں آلِ علی کا دامن ہے اولادِ حلوسل آلوسل کا دامن ہے اہلِ بہنِ نبوعت کا دامن ہے مصطف مسکی آل کا دامن ہے یہاں بھی کامیاب ہو میدان محشر میں بھی تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں کرتے اب یہ مسکین والا نعرہ لگا اللہ لوگ ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہاں ہاں کیا خیال اگر نعرہ ہی لگانا ہے تو انہی کتھا کے شہید میں نام کیوں ان خاتے ہو اگر نعرہ لگانا ہے اس لئے مسلمانوں مسلمانوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سرکار مسئلہ ملک کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمارا فرمارا ہماری قوم کو ایسے پیر کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو ہمارے سماج کو ہمارے نوڈوں کو ایسے پیر کی ضرورت ہے جو اپنے دولت نہیں جمع کرے دین کا کام اے یہ دین کا ہی تو کام ہے نام حضرت نے فرمایا تھا محورم میں کہ مولانا دعا کی دعیے مدرسجت نے بن گئے اللہ کرے کی یہ چلتا رہے اب نظر کولیج کی طرف ہے نظر جنبرشیٹیو کی طرف ہے نظر نظر ان طرف آج ہماری قوم کو کولیج کی ضرورت ہے ہماری قوم کو انیورسی جکھے تاکہ ہمارے گھر کے بچے ہماری بچیاں اپنے کالیج میں پڑھیں اپنی انیورسی انیورسی پڑھیں آج ہماری پیٹ لیوں کے سر سے جو پٹھیں جو پٹھیں جا رہا ہیں آج حجاب کیا جا رہا ہے عزتوں کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجبور ہے ان کے پاس کالیج ہے ان کے پاس کا اسکول ہے ان کے پاس انیورسٹی ہے اس لئے ہمارے کالیج میں پڑھنا ان کی پیٹ تو کسی مداری ہے ہمارا ہوگا ہمارا ہوگا سب کچھ ہمارا ہوگا ہمارے اتباق سے چلنا پڑے گا لیکن اگر ہمارا کالیج ہوگا دھنو کالیج ہماری ہوگی کالیج ہمارا ہوگا سلیبس ہمارا ہوگا بچیاں پڑھیں گے بھی کلیجے فاطمہ اس لئے میرے بھائی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان خاص کرتے ہیں مسلمانوں کو دین کے لئے کام کرتے ہیں اس لئے میرے بھائی دیندار بنیے عاشق رسول بنیے اور صرف جلسہ میں ہنگامہ مکھی مسجد مسجد پڑھنا بہت نماز کون پڑھے گا نماز کون پڑھے گا نماز بھی ہمیں پڑھنا ہے نماز پڑھو گی نہیں پڑھنا ہے نماز نہ نماز نہ نماز کے لئے ٹائم نہیں رمضان آبے تو ستر پڑھ جاتا ہے زکاة دینے کے لئے پیسانی قرصار بن جاتے ہو وعدہ کرو ہم پیر سے بھی محبت کریں گے ہم نماز پیر پڑھیں گے ہم پیر سے محبت کریں گے ہم رمضان آئے گا تو روضہ بھی رکھیں گے ہم پیر سے محبت کریں گے اللہ نے مال دیا ہے تو زکاة بھی دیں گے ہم پیر سے محبت کریں گے اور اللہ نے دولت دیا ہے تو حج بھی کریں گے نیک بنو اچھے بنو اپنی ماں بہنوں کو نمازی بناؤ فردے میں رکھو کنیز فات میں بناؤ قرآن سے محبت کرو حدیث سے محبت کرو علماء سے محبت کرو اہلِ بائل سے محبت کرو مداری صحیح سلامیہ کے طلعہ سے محبت کرو مدرسے کا تاؤن کرو اس لیے کہ مداری صحیح سلامیہ اسلام کی نشبتِ ثانیہ کا دوسرا نام ہے یہ مدرسہ ہے یہ سالی چیزیں سلامت ہے یہ مدرسہ ہے تو یہ گمبدوں بینار سلامت ہے یہ ممبروں محراب سلامت ہے اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہ مدرسے کو مضبود کرو مدرسے جس پچے فرقی ہو رہے ہیں انہیں اپنا مقتدہ مانو ان سے محبت کرو اللہ تعالیٰ